آمدو صلو علی وصدیمہ اللہ وصدیمہ اللہ وصدیمہ مولانا محمد علی وعالی سیدنا مولانا محمد ووالک وصدیمہ سلام و سلام ورکاہ حکم ہے صحابہ ملکے پڑھنے دیئے صلی اللہ علیہ وسلم 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 رسول اللہ رسول اللہ مقیم اللہ شلال اللہ نے جایا رسول اللہ مقیم اللہ مقیم مقیم کوئی غلق کی رہے گا نا چمر رہ جائے گا کوئی گل با کی رہے گا نا چمل رہ جائے گا پر رسول اللہ کیا دین حسن آم کائنات میں جب کوئی بھی شہ با کی نہ رہی گی یہ دین جو تھی میں فکرت ہے جس دین کو رب کدوس نے دیبی کو عدا دیا ہے یہ دین قیامت تک رینے والا دین ہے نہ در آقا کے بعد کسی اور نبی میں آنا ہے اور نہ قیامت نگ اور کسی دین میں آنا ہے ہاں بات ایک بات ہے کہ بندے آتے رہیں گے دنیا سے جاتے رہیں گے کوئی دنیا میں آیا کوئی چلا گیا آخر موت ہے مرنے والوں نے مرنا ہے یہ سلسلہ ختم ہوتا جاتا رہے گا یہاں تک کہ باقی رہے گا اور رب کے محبوبوں کا نام باقی رہے گا قائدات کے خرق کا نام باقی رہے گا اور رب کے محبوبوں کا دین باقی رہے گا کوئی بل باقی رہے گا نہ چند رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دین باقی رہے گا اور نہ نشانے جہاں مرد جائے گے لکل یہاں عشر تک نہ مو نشانے پر جتل رہ جائے گا عشر تک نہ مو نشانے جسے پانتر کا نام آتا ہے جس کے صدقے یہ کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے کہ سارے نام مٹ جائیں گے آج کوئی بادشاہ ہے وہ اگر یہودیوں کو نوازتا ہے اس کا نام بھی مٹ جائے گا کوئی مزیر اعظم ہے وہ اگر نصرانیوں کا نوازتا ہے اس کا نام بھی مٹ جائے گا کوئی اگر گورنر ہے وہ سکھوں کا نوازتا ہے اس کا نام بھی مٹ جائے گا نہ اگر باقی رہے گا تو پنجتن کا باقی رہے گا خشن لکھنا دون شانے مل جتن موسیقی موسیقی اللہ جو میرے آقا پر دودھ کی قسرت کرے گا اس کے لئے میرے آقا نے کیا بشارت سنائی ہے کیا خوش خبری دی ہے کہ جو کتنا قسرت سے مجھ پر دودھ پڑے گا اے رحمت کے دل اتنا ہی زیادہ میں قریب ہوگا اس کا تن بدن آگ سے محفوظ رہ جائے گا اور علامہ صحیح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا لکھتے ہیں سب پناہ جائے گے کبھی و لیکن پھشنے تک نات حضرت کیا سپنوں پر سفر رہ جائے گا نات حضرت کیا سپنوں پر سفر رہ جائے گا سپنوں پر سفر رہ جائے گا آیا مبارکہ کا آپ کی سامنے ایک حصہ دلاوت کیا کیونکہ آج کی یہ محفل اس کا عنوان ذکرِ مصطفیٰ بس سلسلہ چیلم ہے اور جناب عزت ماب ہتار برادران نے اپنے برادر مکرم مرحوم خالب مرحوم ہتار صاحب کے لئے ایک سالِ سوا پر احتمال کیا آج ان دنیا سے گئے ہوئے چالیس دن گزر جو گئے ہیں میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ دلاوت کیا اس کی طرف آنے سے بے لے ہیں انسان کی اقتدار کی طرف ہم جاتے ہیں ہم میں سے ہر اپنے آپ کو دیکھیں اپنے عمال کا محاصلہ کریں اور اپنی سوڑ اور فکر کو دیکھیں کہ ہم کس جہت سے سوچتے ہیں اور ہمیں رب قدوس کی لاریب کتاب نے کیا کعنیمان نہیں ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے بخاری شریف کتاب القدر کی پیدی روایہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ عبداللہ تعالیٰ نوعاں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خبر دی اور حضور وہاں صادق والمصدوق نبی کریم علیہ السلام صادق ہیں اور مصدوق ہیں صادق کا معنی یہ ہے جس جو بالکل کھری سچی بات کرے اس کے سوا کوئی دوسری بات نہ کرے یعنی جس میں جھوک ہو اس کی بات نہ کرے اسے صادق کہا جاتا ہے اور مصدوق وہ ہے کہ یعنی جس کے ساتھ رب قدوس نے جو بادے کی ہے رب تعالیٰ اپنے سارے باتوں کو بورا فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے کیا خبر دی فرمایا کہ تم میں سے ہارے اپنے ماں کے بدن میں نطفہ کی صورت رہتا ہے چالیس دن پھر وہ چالیس دن اگلے چالیس دن کے بعد وہ علاقہ ہو جاتا ہے یعنی جمع ہوا کھول بن جاتا ہے سمہ ہو تو باتا نہیں پھر اگلے چالیس دن جب آتا ہے تو وہ گوشت کا لطرہ بن جاتا ہے پھر رب کو دوسر ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتے کو چار چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے اب آپ سب کی توجہ جاؤں گا جس کے پیشے ہم دن و رات تک دو کرتے ہیں سب سے پہلے فرشتہ انسان کے رزق کو لکھتا ہے کس چیز کو لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حلم سے وہ رزق کو لکھتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہے دوسری چیز اس کی حیات لکھتا ہے یعنی اس کی زندگی پہ تنی ہے یہ تتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں میری کوشت ہوگی کہ آپ کو ہی یاد رہیں اور آخر میں تھوڑا سا ہم دور بھی کریں گے کچھ چیزیں میں پوچھتے جاؤں گا کہ آپ نے کیا سکھا ہے؟ یہاں پر ہم آج جمع ہوئے ہیں ہمارا یہاں آکے بیٹھنا اس کا حائدہ ہے خالد محمد صاحب کو نہ پوچھیں یہاں مقصد کوئی نہیں ہے یہاں آگر اگر کوئی بندہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے وہ غمائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنے عمال کا محاسبہ کر کے زندگی کی راہوں کو دور سمپ پر لگا دیتا ہے تو یہ ہمارا مقصد حل ہو جائے گا کیونکہ اس امت پر حضورﷺ کے صدقے میں کرم ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا امت بھی امت و مرہومت یہ وہ امت ہے جس پر رب تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہوا ہے کہ فرمایا کہ یہ قبروں میں داخل ہوتے ہیں گناہوں کے ساتھ اور جب یہ اٹھیں گے تو ان کے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا لیکیاں لے کر اٹھیں گے یا رسول اللہ نے کیاں کیوں لے کر اٹھیں گے میرے آقے کریم علیہ السلام علیہ السلام نے اپنے بھولانوں کو بتایا اے میرے بھولانوں تمہارے پیچھے جو کوئی مرنے پاروں کے پیچھے جو نئے کمال کرنے والے ہوں گے دعائیں کرنے والے ہوں گے تو بہت ستوار کرنے والے ہوں گے کسی کا باپ مار گیا پیچھے بیٹنیاں ہیں اور بیٹے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کسی کا کوئی عزیز عشتدار دنیا سے چلا گیا اس کے عزیزوں کرماں اس کے دوست اس کے شاگر کو دعائیں کرتے رہیں یا اللہ ہمارے اس تعلق رکھنے والے کی پخشش پرما دے وہ کبھوں نے ارقاد ہے وہ اپنے حبیقتی عمد پر قرم کرتے ہیں ان کی خطوں کو ماں پرمانے گا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو گناہوں کا پوجھ سر سے دور ہو جائے گا اٹھیں گے تو نیکی آن لے کر اٹھیں گے کیا کریں گے کیا لے کر اٹھیں گے نہیں تو یہ سارا کس کے صدقے میں جائے ہیں صور کی صدقے میں ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو دل میں جگہ دینے کی توفیق اتابعات ایک بات جس پر میں یہ بات کے رہا ہوں کہ اکثر آپ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں حضور کی بات کو جس طرح پہلے جگہ دیتے تھے مومن اور کم جگہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا کو اس میں بسایا ہوئے حالانکہ یہ دل کی جو کوٹھڑی ہے اس میں بسانے کے لئے دو ہی ذاتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہیں اور اس کے بعد اگر محبت ہے تو اپنے والد ہیں ان کے ساتھ ان کی اطاع ان کے ساتھ پیار محبت ان کے ساتھ خسن سلوک لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہے اور باقی رشتے خربات میں ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے لئے سب سے پہلے کس چیز کو لکھ دیا ہے رسک کو ابھی بندہ دنیا میں آیا آیا نہیں ہے اس کے لئے رسک لکھ دیا گیا ہے پھر اس کے بعد اس کی زندگی لکھ دے گئے دوسری چیز کیا ہے اس کی زندگی کے اس نے کتنا جینا ہے تیسری چیز وہ خوش بخت ہے چوتھی چیز یا بدبخت ہے یہ چار چیزیں اس کے لئے لکھ دی جاتی ہیں اور دوسری روایت کے اندر پان چیزوں کا ذکر ہے ان میں خوش بختی بدبختی کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور چوتھی چیز اس کے لئے اثر کیا ہے اور پانچویں چیز اس کا قبر کا ٹھکانہ جو ہوگا اس کی قبر کی جگہ ہوگی وہ لکھ دی جاتی ہے یہ پانچ چیزیں اور پھر آگے میرے آگے کریم علیہ السلام انہیں قسم اٹھا کر فرمایا فرمایا قسم ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص یا تم میں سے کوئی ایک مرد دوزخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اردوزت میں ترمیان ایک بالشت کا فاصلہ ایک واہ کا یعنی ایک ہاتھ کا اچھری ہاتھ کا فاصلہ رہے جاتا ہے تو لکھا ہوا اس پر غالب آجاتا ہے اور پھر وہ نیک عمل کرنا شکل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیسا ہے اور دوسرا شخص کہ جو جنتیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر وہ ایسے عمل کرنے لگ جاتا ہے اس پر لکھا وہ غالب آجاتا ہے تو پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ پھر دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے سامین ازیاد شام اس سے ہمیں جو لوگ نیکی سے دور ہیں وہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نیکی کی توفیق ادا پر مانگا ہے اور جو نیکی کرنے والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز کی توفیق دی ہوئی ہے یا تحجد ادا کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے وہ اس پر گمنڈ اور نازدہ کریں کیونکہ کبھی یہ تکبر اسے لے ڈو بتا ہے کہ میں بڑا عبادت بزار ہوں تو یہی جب انسان عضب کو چھوڑ کے رب کی یاد کو کہ بیائی تو اس ساتھ کے لیے ہے بڑائی تو اس ساتھ کے لیے ہے انسان تو ناچیز ہے اب تو غور کر اس بات پر انسان کی تخلیق کیا ہے فرمایا کہ یہ انتالیس دن تک نمتفہ ہے جب چالیسوں دن آتا ہے دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب علیہ وسلم چالیسوں دن جب آتا ہے تو اس پر نظرِ رحمت فرماتا ہے اسے علاقہ بنا دیتا ہے نتفہ سے خون کا لوٹ را یعنی ان تالیس دن اسی طرح رہا چالیسوں دن اس کی وہ صورت بدل گئی اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ چیلم کے ساتھ نسبت کرتے ہیں اپنے پروگرام کی تو یہ چالیس کا عدد کیا ہے کیا رب کے ہاں اس کی کوئی وقت اہمیت ہے یہ کیا آپ سمجھ لیں ساتھ ساتھ کہ ان تالیس دن وہی صورت چالیسوں دن آیا تو اسے خون کی کیفیت میں بدل دیا اگلے ان تالیس دن وہی خون کی کیفیت جب چالیسوں دن آیا تو اللہ تعالی اس کی اس کیفیت تو بدل کر اسے گوشت اور اپنا بنا دیتا ہے پھر اس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے یعنی انسان اپنے ماں کے پیڑ میں تین ایسے چالیس کے عدد بزارتا ہے جن میں اس کی کیفیات بدلتی ہیں اور اس انداز سے بدلتی ہیں کہ بلکل جدہ بعد میں تو پھر جب جسم بنا کر روح پھونک دی جاتی ہے اس کے بعد مشروع ہوتی رہتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں ریسرچ کر کے آج سائنس جس بات پر پہنچی ہے ایک سو بیس دن کے بعد بچہ ماں کے عمل کو لیتا ہے ماں جس طرح کا عمل کرے ماں گانے سننے والی ہوگی تو بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کا زیادہ مجان گانوں کی طرف ہوگا ماں قرآن کرنے والی ہوگی تو بچہ جب پیدا ہوگا وہ اسے پاک کی طرح کوئی غنبان ہوگا آج سائنس بتا رہی ہے ایک سو بیس دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے بچہ حکم کرنے لگ جاتا ہے وہ سارا عمل اسے اپنے اوپر لیتا ہے وہ بچہ اسے محسوس کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ادائیں ہوئی پناتا ہے وہ بتاتے ہیں جی کہ ماں کو خصہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ بچہ پیدا ہوگا تو خصہ راک ہوگا ماں کو پریشانی کے عالم میں نہیں رکھنا چاہیے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا دماغ اس پر چھوڑ لگی ہوگی وہ دماغ تبزور ہوگا ماں اگر سچ رہ گی تو بچہ ہشاش پشاش نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں آج بتاتی ہے سائنس تربان نہ جائے ہم انہوں نے بغیر کسی مشین سے رب کی عطا سے رب نے کوئی دوسرے وہ علم عطا کیا ہوا ہے کہ میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوا کرتی ہے سمان اللہ تو یعنی تالیس دن وہی کیفیت رہنا چالیسوہ دن جب آئے رب کو دوسری کیفیت کو تبدیل کرتا ہے تو پتا چلا کہ چالیس کا عدد رب کو پسانے سمان اللہ آئے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی چالیس کے عدد کا کہیں ذکر ہے اللہ اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کا قرآن اللہ علیہ وسلم آتا ہے وہ حبر برامر دماؤسا امبعین علیہ اور جب انہوں نے بوسا علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا وہ کیسی چالیس راتیں پہلے تو بیس تھی پھر چالیس کر دیئے وہ یا رب کو دوس نے بتا لیا اے کھلی ہو یا مجھے چالیس کا عدد پسند ہے اگر تو مجھ سے کلام ہونا چاہتا ہے تو تیس دن نہیں پڑھ کے بھیجے چاہو گا یہ چالیس دن تک چالیس راتوں تک تو مجھ سے ہم کلامیں کا شرط حاصل کرتا رہا ہے اسی چالیس کے عدد کو آگے بڑھ کے دیکھتے میرے آنکھیں کریں گا اسلام کی امت کا اگر کوئی پر جب آج نازو نخرا کرتا ہے کوئی سے یہ بھی پتا ہونا چاہیے وہ نازو نخرا اس لیے کرتا ہے کہ رب پہ تم دوس میں میرے ارتبارے کبھی کو اس وقت تم پتا کی ہے کہ جب حبید صادقی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی جب کسی انسان کی بھی تخلیق نہ ہوئی تھی حضرت آدم و حبہ آپ کی تخلیق نہ ہوئی تھی آدم علیہ السلام مٹی و پانی کے درمیان تھے میرے آقا کبھی اللہ کے نبی ہیں لیکن میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اپنی عمر مبارک کے دس سال گزارے رب نے اکم نہ دیا کہ ابھی اعلان کردو نبوت کا بیس سال گزارے اعلان نہ کیا تیس سال گزارے نبی ہیں لیکن اعلان نہ کیا ام تالیس سال گزارے اعلان نہ کیا عمر مبارک کا چالیس سال پرس آیا چالیس سال آیا رب نے قدوم دے پرمایا سوڑے آ مجھے چالیس کا جب پسند ہے اب تو اعلان کردے اب تیری عمر مبارک کے چالیس سال پورے ہو چکے چالیس میں سال میں جا کے اعلان نبوت فرمایا اب جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر مسلمان ایم دھو تین چار پانچ دس اندرہ بیس پچیس تیس پینتیس چھتیس سنتیس اٹھتیس سنتالیس مسلمان ہو گئے تو کسی نے جا کے فاروق کے عمر بن خطار اطبق آیا عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں دروار سنتی کہا چالیس میں نہیں ہونے جو حالت کفر میں تھے اس وقت وہ جذبات تھے خبر نہ تھی کہ مجھے کس نے مانگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آکے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ دو میں سے ایک مجھے عطا فرما دے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ نصی ہو اب عمر تو آئے استغفراللہ نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے آکے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو غلبہ ملے گا جاکو سئی و چالیس مہاں تو ہی ہوگا سبحان اللہ مہارے پخیر مہارے اکھفان مہارے لسانت یا سبحان اللہ مہارے حیدری یایی یہ چالیس ہے